نریندرا موڈی صاحب کیا کر رہے ہیں وہ پتا چل رہا ہے کہ جناب آپ کے جو ریسرچ والے لوگ ہیں جو میزائل ٹیکنالوجی سنبھالنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ میزائل چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے انگلیس میں بھی پریس ریلیز جاری کیا اور اردو میں بھی پریس ریلیز جاری کیا تاکہ پاکستانیوں کو پتا چلے لیکن ایک ویو یہ ہے کہ یہ جان کے کیا گیا ہے یہ صرف پاکستان کی کپیبلیٹی چیک کرنے کے لیے کپی کیا گیا ہے انہوں میزائل تھا آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے تو ٹیکنیکلی بات وہ ہی ہوگی کہ حکومت نے کہہ دیا ہے نو تو پھر نو ہی ہے لیکن بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کے پلے نہیں پاکستان میں پڑ رہی لیکن کیونکہ وہ سوری سوری کر لیا انڈیا نے تو ہم خموش ہو گئے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جان بھوچ کے شرچری چھوڑی گئی ہے دیکھیں چیما صاحب شوہ پہ بنانے کے لیے دھنیباد جو گورنمنٹ دیکھیں یہ جو مزائل ویسائلز والی باتیں آتی ہیں اس میں انیلیسز والا ویشے ہوتا نہیں ہے یہ تو ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اب گورنمنٹ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کہ روٹین مینٹیننس میں ایک مال فنکشن ہوا جس کے کارن یہ گیا اب اس میں چیما صاحب دو چار بچلے آپ نے سوال ویشے چھہیڑی دیا تو دو چار باتیں کری لیں اس پر دیکھیں اوفیشل سٹینٹ تو آپ جانتے ہی ہے مینٹیننس میس فنکشن اس کے کارن ہوا پہلی بات چیما صاحب یہ ہے کہ یہ مزائل انام تھی اس میں کوئی وار ہیڈ کوئی ایسا کچھ لگا نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پیر کی کانفرنس دیکھی تھی جس دن ہوئی تھی رات کو ہوئی تھی قریب گیارہ ساڑے گیارہ جو لوکل ٹائم اور چوبیس گھنٹے بعد بھی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پروجیک ٹائل تھا بھئی اگر وہ مزائل تھا تو ان کو بلکل صاف صاف کہنے چیز یہ مزائل تھا اب میں نے کہیں پڑھا اس کی لینکھ ایٹ پوائنٹ فور میٹر تھی یہ کہیں ادھر ادھر خبر آئیے کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے اب ایٹ پوائنٹ فور میٹر سے ملتا جلتا ہمارے کسی میزائل کا نام عام لیا جا رہا ہے اس سے جوڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ تھے اب اس میں ایک اور چیز والے بھئی یہ سپرسونک تھا اب ہمارے پاس ایک میزائل ہے جو سپرسونک ہے اب مزے کی بات چیمہ صاحب اس میں یہ ہے ڈی جی آئی ایس پیر والے جو میجر جنرل صاحب تو انہوں نے باجی اس سمیں یہ سرسہ سے اٹھی ایسے چلی پھر ایسے اندر آئی تین منٹ سین تین منٹ سینٹالیس سیکنڈ مزے کی بات یہ ہے اگر آپ کسی بھی سپرسونک میزائل کو دیکھیں تین سے پانچ منٹ ہی لگیں گے کیونکہ میک 3 پہ انٹرسپٹ کر جلتی ہے تو اگر میک 3 پہ سپیڈ پہ 3 to 5 minutes is which any target is away اب اس میں مزے کی بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ اگر یہ میزائل اٹھی ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں میزائل ہے وہ تو مزے کی بات ہے تین منٹ سینٹالیس سیکنڈ کا آگڑا تو آپ کو رڈار نے دیا بھئی اتنے ٹائم یہ پاکستانی سپیس کے اندر تھی کوئی نقصان نہیں ہوا یہ بھی ہمیں پتا آنام تھی یہ بھی پتا ہوں میں دوسری ہمیں دوسری اس میں ذرا تھوڑا اس میں اور جائیں ٹیکنکلی دیکھیں جب یہ اڑھی جب یہ اٹھی تو تب تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا اس میں یہ آمڈ ہے آنامڈ ہے پہلی بات دوسری بات یہ نہیں پتا تھا اس میں کنونشنل ویپن ہے نون کنونشنل ویپن ہے اس میں یہ نہیں پتا تھا ٹیکٹیکل ویپن ہے اس تو ہیوی پیلوڑ ویپن ہے کچھ بھی ہو سکتا اس پر یہ تو رڈار نہیں بتائے گا صرف بتائے گا مجھے کی بات یہ چاہیتا تھا جب تین منٹ سینٹالیس سیکنڈ تک یہ پاکستانی ائر سپیس میں تھی تو اس کا انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا تو آپ ویٹ کر رہے تھے کہ اس کے گرنے کا پھر پتا لگا یا اس میں بممپ مجھے کی بات ہی میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو تو اس کو انٹرسپٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کیا کوئی بھی ٹارگٹ تین سے پانچ بڑ دور ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا اب ریٹیلیٹ اس لیے نہیں کہ جب ایک کو نہیں روک پائے گا ریٹیلیٹ کرتے تو سو یا ہزار آ جاتے ان کو کیسے روکتے یہ ٹیکنیکل ویشہ ہے میں تو بھائی میں تو ماتھا ڈالر کا چینیز ریڈار یہ کوڈنیٹ آپ کو دے دے گا but what was done to intercept it within 3 minutes 47 seconds in پاکستانی airspace وہ intercept کی نہیں کہ جواب تو اس کا چاہیے دیکھیں اچھا تھا یہ ہے دیکھیں ہمارا کوئی intention خرام نہیں تھا انام تھی اس پر کوئی پیلوڑ کوئی کچھ نہیں تھا بھائی مال لیجیے مال لیجیے اگر گلتی تو گلتی ہے پیلوڑ والا ہو گیا کچھ ہو گیا تب کیا کرتے جب کچھ ناش ہوتا جب کچھ ناش ہوتا تب آپ بولتے کہ آپ ویٹ کرے تھے یہ پٹے کا تب بلا لگائیں گے یہ دیکھیں آپ نے آنسر دینا ہے اپنی بات کا ہم نے آنسر دینا ہے اپنی بات کا یہ تو سوال ہوں گا سنیں 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 یہ سوال تو میں ہوں گا کہ بھائی اپنے لوگوں سے اپنی حکومت سے کہ بھائی یہ اگر چیز ہمارے بورڈر میں آپ نے دیکھا آ گئی تو آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں یہ ہمیں جواب دیں آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ اگریشن کیا نہیں کیا غلطی کیوں ہوئی؟ کیا اس طرح کہ آپ کے پاس انسکلڈ لوگ ہیں مطلب آپ دنیا کا اتنا لیٹیس سپر سونک میزائل بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سانو پتہ نہیں لگا بلی اور بندوق بڑی چل گئی میرے سمجھ نہیں لگی میں نہ ہویا کی ہے بھائی آپ دیکھیں بھتر ارب ڈالر کا ڈیفینس واجٹ ہے آپ اس وقت امریکہ کے بعد چین ڈائیسو اور ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے آپ جو ہے اس خطے میں چین کے بعد سب سے بڑے ہیں رشیہ فرانس سے بھی زیادہ ڈیفینس زیادہ آپ کا فرانس ڈیفینس واجٹ ہے ہم نے question کرنا ہے اور آپ نے question کرنا ہے اپنے لوگوں سے کہ are they capable enough to handle such kind of a sensitive technology اور do you need دیکھیں ایک چیز ہے مثال کے طور پر ایک دفعہ بات ہوئی uranium leak ہو گیا انڈیا کی marketوں میں uranium مل رہا ہے کبھی اس market میں مل رہا ہے کبھی اس market میں مل رہا ہے ایسے جیسے کپڑے مل رہے ہوں جوتے مل رہے ہوں کھلونے مل رہے ہوں uranium مل رہا ہے یہ میں تو نہیں کہا آپ کے انڈیا میڈیا نے جو کہا ہے ہمیں پتا چل رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا چلنا تھا کہیں سیئے آپ لوگوں نے خبرہ دی خبرہ دی so uranium آپ نہیں سوال سکتے supersonic object آپ نہیں سوال سکتے تو بھئی کہے کوئی اتنا بہتر ہے رب ڈالر لگا رہے ہو مطلب کوئی ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے اور یہ آپ نے internal question کرنا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں اگر انڈیا میں ہوتا تو میں اپنی سرکار چاہیے پوچھتا کہ اگر ہمارے پاس اتنی نئی capacity تو ہم یہاں capacity پہلے سے اپنے لوگوں کو capacity building کر لیں کوئی بات نہیں انسان کو آگے ترقی کرنی چاہیے جس طرح آپ چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے capacity بڑھائی ہے اچھی بات ہے مجھے اچھا لگتا ہے جو بھی دنیا میں کوئی ترقی کرے گا ہمیں اس کو welcome کرنا چاہیے لیکن پہلے یہ تو کوئی بات نہیں ہی مارے آج سے چھوٹ گیا اپنے آپ کا جواب دیں ہم میں ہم اپنی حکومت سے پوچھ لیں گے آپ نے اس کو کیوں نہیں کر رہا جی جی دیکھیں دیکھیں جب discussion ہو دا نا چیما صاحب اس پر سارے angle آنے چاہیے پہلے آپ نے پہلے میں نے آپ کو جواب دیا کہ یہ 3 منٹ 47 سیکنڈ اندر کیا کر رہا تھا اس کو intercept کیوں نہیں گیا کیونکہ any target is 5 minutes away 4 to 5 minutes away point number 1 point number 2 آپ نے بولا 70 billion dollar کا defense budget چیما صاحب کچھ analyst کا کہنا میرا میرے کو کوئی information نہیں ہے کچھ analyst کا کہنا یہ تو official number unoffcially budget زیاد ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اب تیسری بات آپ نے کہا جی accuracy accuracy کی بات کی اب چیما صاحب ایک بات بتائیے اگر ہم مارس پہ جا سکتے ہیں اگر ہم چاند پہ جا سکتے ہیں پیچھے جب covid تھا ہم نے 22 missile test کی جو ناسا سب نے مانے ور 100% accurate تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں missile رکھنا یا چلانا آتا نہیں اب وہ آپ کے کیوں آتا کیسے آتا malfunction کیسے ہوتا دیکھیں میرے پاس تو mrs khan کی طرح جن ہے نہیں جن ہو سنا ہے کچھ public forum میں ایسی کچھ خبریں ہیں چلیے کوئی بات نہیں اب آپ نے دوسرا چیز بھائی کہ میں نے آپ کو بھائی یہ ہو رہا تو ایک اگر آپ کی پاکستان کی تیاری تیسٹ کر رہے تھے میں تو ایسا نہیں کہتا کہ آپ کا شک ہے آپ ایسا سوچتے چلی ہمارے آن تو فائی لیول کا میزائل شیلڈ دلی اور بومبے پہ پاس لیول شیلڈ ہے تو آپ کی میزائل شیلڈ ہے نہیں ہے وہ چلتا ہے نہیں چلتا کیا کرتا اور اگر ہم چاند پہ جا سکتے اگر ہم مارس پہ جا سکتے اگر ہم بائیس میزائل کا میزائل ہے تو یہ کہنا تو بات نہیں کہ ہم سے میزائل رکھتی نہیں جاتی چھوٹی نہیں جاتی تو بری ہوئی ہوتی نا سیر خالی نہیں ہوتی نا پھر چھوٹی نہیں جاتی تو بری ہوئی تو خالی میزائل کا کیا کرنا جس جو آم ڈی نا اس کا کیا کرنا وہ روکیٹ ہے پھول جو ڈی دی والی کا اس کا کیا کرنا دیکھیں یہ جو آپ تحمد لگا رہے ہیں اس میں بڑا سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایگزیسٹنگ ہے تو ریزیلینٹ ہے ریزیلینٹ ہے تو انٹرسیپ کیوں نہیں کیا باقی ٹیکنیکل مائل فنکشن کبھی بھی ہو سکتا کئی بھی ہو سکتا ایک اور آپ کو بتاؤ بھائی صاحب ایسی چیز اگر بازاروں میں بکنے لگا جو اس بازار کو جل کے ختم ہو جائے گا ریڈیشن اسے پندرہ دن میں پی جائے گی پھوڑے نکل آئیں گی شکل بڑھ جائے پندرہ دن کی بات کر ہوں چیما صاحب ریڈیشن کو ایسی چیز بازاروں میں بکنے سب کہانی تھی اس میں پہلے بھی بات کر چکے کہ کوئی اگر اتنا پتھر ہو اس کو اٹھانے کیلئے اگر بازاروں میں بکنے لگا ایرین آپ کو دوننے کی ضرورت نہیں جو آپ میرا خلیا بن جائے گا یورین کے کونٹیک میں آنے سے وہ خود بتائے گا اگر یہ پاکستان سی ہو جاتا تو انڈیا کے بسی کیا ایکشن ہوتا دیکھیں آپ کو ہائیپو سوال پوچھ جواب دوں گا میں ہمارے لیان لیول فائیو کا میزائل شیلڈ ہے کوئی ایسا میزائل بنائی نہیں جو پاس لیول کا میزائل شیلڈ پار کر کے سیکنڈ لیول پہ ہمارا یہ ایس آکاش میزائل شیلڈ پھر ہمارے پاس 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 میزائل شیلڈ چار اس پر انڈی انڈی اگر پاس سب سے پہلے میں نے اپس پوچھا موسیقی